یہ تو آپ نے قرآن میں پڑھ لیا نا قیادت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے صحیح کہنے ہیں میں نے کہا عیسیٰ آیت ہے لیکن آیت اللہ العظمہ علی ہے استغفراللہ کون یہ کہہ سکتا ہے یرا تابوس سے مردہ نکالا اے کانی اور علی ابن ابھی طالب کے سامنے رکھا میرے مولا نے درود و سلام بیجا رسول اللہ پر اور پھر کہا یا آہلالکوفہ اے کفا والوں ما بقرہ تو بنی اسرائیل بے اجل عند اللہ منی قدرہ سمجھ آئی نا بنی اسرائیل کا جو بقرہ ہے وہ مجھ سے زیادہ کوئی قدر و منزلت ہوئی رکھتا ہے اللہ کے پاس یار یہ کیا بیان کی کہانی ہے علی میت سے قریب ہوئے اور کہا کہ اس گائے کا گوشت اس میت پر لگایا گیا تھا تو وہ زندہ ہو گیا تھا اوہ نا میں فقط اپنی ٹھوکر لگاؤں گا اس میت پر اے چھوڑ بل رہا ہے اس کے بعد اسے قدموں سے ٹھوکر ماری علی نے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے وَقَالَ لَهُ عُوْرُ اس سے کہا قُم بِإِذْنِ اللَّهِ اب اللہ کی اذن سے بلندو جا قد احیاء اللہ تعالیٰ على یدِ علی بن ابی طالب پس تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں سے زندہ کر دیا ہے نا عوضو باللہ منزلی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ وہ جوان زندہ ہو کر کہتا ہے علی کو دیکھتا ہے کہتا ہے لبیگ لبیگ یا حجب اللہ خدا کے لئے اب ان واقعات سے ان جلی باتوں سے باہر نکلیں یہ سب کے سب جھوٹ پر ممنی چیزیں ہیں سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کا واضح فتوہ ہے سورہ الواقع کے اندر ہے کہ جو مر گیا اب وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آسکتا سیدھی سی بات ہے موسیقی